چین کے نائب وزیراعظم سیپیک کی دسویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے پاکستان کے تین دوزہ خصوصی دورے پر ہیں اس وقت وزیراعظم محمد شہباز شریف مرکزی دروازے پر چین کے نائب وزیراعظم کا استقبال کر رہے ہیں آپ یہ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں حکومت پاکستان کے دعوت پر چینی صدر یی جن پین کے خصوصی نمائندے اور چین کے نائب وزیراعظم اور کمیونسٹ پارٹی کی سنٹرل کمیٹی کے رکن ہے لائفنگ جو کہ گزشتہ دوز تین دوزہ دورے پر پاکستان پہنچے تھے اور اب وہ پہنچے ہیں پرائم نسٹر ہاؤس جہاں پر وزیراعظم محمد شہباز شریف ان کا مرکزی دروازے پر استقبال کر رہے ہیں اور پرتپاک مسافہ کیا گیا ہے دونوں کے درمیان رہنماؤں کے درمیان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف دی گیا تو چینی رہنماؤں ان کے ہمراہ آئے ہیں اور ایک عالی سطح کا وفد ان کے ہمراہ موجود ہے ان کا بھی استقبال کر رہے ہیں آپ کو آگاہ کریں کہ چینی نائب وزیراعظم ہیلی فینگ نے چین کے بینالاقوامی اقتصادی تعلقات اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کے نفاظ میں نمائع کردار ادا کیا ہے جن میں سے سی پیک ایک اہم منصوبہ ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا وفد کا تعرف کروایا جا رہا ہے چینی نائب وزیراعظم کا وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری اس وقت موجود ہیں مسافہ کر رہے ہیں چین کے نائب وزیراعظم سے اور وزیراعظم محمد شہباز شریف اپنے کابینہ کے جو ارکان ہیں ان سے تعرف کروا رہے ہیں چین کے نائب وزیراعظم کا وزیراعظم اصحاد دار موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیگر وفاقی کابینہ کے عراقین جو ہیں ان سے تعرف کروا جا رہا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف چین کے نائب وزیراعظم کو اپنی کابینہ کے عراقین سے مسافہ کروا رہے ہیں سید نوید کمر موجود ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ موجود ہیں اور باری باری تمام جو کابینہ کے عراقین ہیں ان سے وزیراعظم چین کے نائب وزیراعظم کا تعرف کروا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ کے راقین موجود ہیں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ سے مسافر کر رہے ہیں چین کے نائب وزیراعظم اور ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال آپ کو آگاہ کریں کہ حکومت پاکستان کی دعوت پر چین کے صدر کے خصوصی نمائندے اور چین کے نائب وزیراعظم اور کمیونسٹ پارٹی کے اہم رہنما ہی لائفنگ جو کہ پاکستان کے دور پر ہیں ان کا تعریف کروا جا رہا ہے کابینہ کے راقین کے ہمراہ وزیر ریلوے سعاد رفیق موجود ہیں ان سے ان کا تعریف کروا جا رہا ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم آرنگ زیب موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر راقین کا پوری کابینہ کے جو راقین ہیں ان کا تعریف کروا جا رہا ہے چین کے نائب وزیراعظم کے ساتھ وزیر ماملکت خارجہ امور ہنرہ بانیکر موجود ہیں تارک فاطمی موجود ہیں اور دیگر رہنماء جو موجود ہیں ان کا تعریف کروا جا رہا ہے چین کے نائب وزیراعظم کے ساتھ اور اب آگے چینی رہنماء موجود ہیں چین کا اکالہ سطح کا وفت جو کہ پہنچا ہے چین کے نائب وزیراعظم کے حمرہ آپ کو آگر کریں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا ان سے تعریف کروا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کے چیرمن کے طور پر چین کے نائب جو وزیراعظم ہیں انہوں نے پاکستان میں سی پہ کے متعدد منصوبوں اور ان پر عمل درامت میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان باقاعدہ ایک آلہ سطح کے تبادلوں اور مذاکرات کا حصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی آگر کریں کہ چین کے نائب وزیراعظم کا یہ دورہ طرف سے اپنی آل ویڈر سٹرٹیجک کوپریٹیو پارٹرشپ کو مزید گہرا کرنے سے منسلک ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کے مسائل پر رحمائیت کی توصیق اقتصادی اور مالی تعاون کو بڑھانا سی پیک کے آلہ میار کے ترقی کو آگر بڑھانا شامل ہے اس وقت آپ دونوں راہ نماؤں کو دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم محمد شہداد شریف اور چین کے نائب وزیراعظم موجود ہیں ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا ہے چین کے نائب وزیراعظم کے اعزاز میں پرائم نیسٹر ہاؤس میں اور اس تقریب کے اندر جہاں پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں ان کو مزید استحکام دینے کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی آگرہ کریں کہ دونوں رہنماوں نے آپس میں پاکستان چین کے تعلقات کے حوالے سے گفتگو ہوگی ساتھ ساتھ جو ایک بہت اہم چیز وہ یہ ہے کہ چین پاکستان اور چائنہ کے دمیان سی پیک کی دسویں سالگیرہ کا موقع ہے اور اس کی تقریب میں شرکت کے لیے خاص طور پر چین کے جو نائب وزیراعظم ہیں وہ پاکستان پہنچے ہیں پاک چین دوستی جو کہ ہمالیا سے زیادہ بلند سمندر سے زیادہ گہری اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے اس کو مزید تقویت دینے کے لیے چین کے نائب وزیراعظم کا یہ دورہ پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے جس میں نہ صرف سی پیک معاہدوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں ان کو مزید مضبوط بنانے میں یہ دورہ انتہائی اہم کردار ادا کرے گا چینی صدر یو جین پینگ کے خصوصی نمائندے اور چین کے نائب وزیراعظم ہی لارسینگ جو گزشتہ دوست تین روزہ دورہ پر پاکستان پہنچے تھے اور پاکستان پہنچنے پر بھی ان کا پرتفاع استقبال کیا گیا تھا اپنے تین روزہ دورے کے دوران ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چین کے جناب وزیراعظم ہے وہ دسویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے صدر اور وزیراعظم سے ملاقات بھی کریں گے اور وہ چین پاکستان اقتصاد رہداری کی دس سالہ جو تقریبات ہیں اس میں بطور مہمان خصوصی بھی شریک ہوں گے